اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور عراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چوالیس پیتالیس چھالیس سورتالیس وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے اَلْقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقًّا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا قَالُوا نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ پھر پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی کیڑا پر ڈھونڈتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ اور آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور وہ جنت والوں کو فکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو لم يدخلوها وهم يطمعون وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے وَإِذَا سُرِّفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ فیر جائے گی قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو شامل نہ کیجئے ان ظالم لوگوں کے ساتھ ان آیت کی تشریح تو بہت لمبی چھوڑی ہے آراف کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ چاہے گا تو اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر ایک بات عرص کرتا ہوں کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوگا یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی پھر انہیں بارگاہِ الہی میں قبولیت کے درجہ بھی حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے جنت والے جنت میں نہیں جا سکتے اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمتِ الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی یہ حدیث سعی بخاری شریف میں ہے خلاص ایک علاوہ یہ کہ ہر ایک کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ اللہ کا فضل جنت میں لے جائے گا ہاں آدمی اچھا عمل کرے اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول کرائے تو اللہ تعالیٰ کی فضل کی چادر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہ فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں کہ اللہ اگر تو فضل کرے گا تو ہمارے بیڑا پار ہو جائے گا اور اگر تو نے عدل اور انصاف سے کام لیا تو ہم غرق ہو جائیں گے اے اللہ ہم کو اپنی فضل کی چادر میں ڈھاپ لے اے خوبصورت چادر والے اے خوبصورت پردے والے ہمارے عیبو پر پردے ڈال دے اور ہمیں مصطفیٰ نلخیار میں شامل فرما اور ہمیں مخلصین میں بھی شامل فرما اور ہمیں مخلصین میں بھی شامل فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین